بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ملتے بھی ہیں تو بہت مہنگے داموں ملتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو قدرتی ہومیوپیتھک ہینڈ سینیٹیزر بنانے کا طریقہ بتایا جائے یہ ہینڈ سینیٹیزر کسی بھی طرح سے الکوہل والے ہینڈ سینیٹیزر سے کم نہیں بلکہ اس سے زیادہ اس کی افاقیت ہے اس کی فارمولیشن کا طریقہ سن لیں اس میں آپ کو صرف تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلے نمبر پر ہومیوپیتھک دوائی کیلینڈولا کیوں چاہیے اس کو آپ نے مدر ٹنکچر میں لینا ہے اس کو میں نے سکرین پر لکھ بھی دیا ہے یہ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی آپ اس کو پاکستانی بھی لے سکتے ہیں اور جربنی کی بھی لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کوکونٹ آئل جسے ناریل کا تیل بھی کہتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے ارکے غلاب بنانے کا طریقہ بھی سن لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ریشو جس مقدار سے آپ نے یہ تمام چیزیں لینی ہیں کیلینڈولا کیوں آپ نے 30 ایمل میں لینا ہے یہ عموماً 30 ایمل میں ہی آتا ہے یہ ایک پودا ہے جس کا نام میری گولڈ ہے اس سے یہ کیلینڈولا بنتا ہے یہ بہترین انٹی سپٹک ہے یعنی جراسی مارتا ہے اور انٹی سپٹک کے ساتھ ساتھ یہ انٹی فنگل انٹی بکٹیریل اور انٹی وائرل خصوصیات بھی رکھتا ہے ہومیوپیتی میں عام طور پر یہ دوائی زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کہیں کٹ لگ جائے یا جل جائے تو وہاں پر لگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی کریم بھی ملتی ہے لیکن آپ نے اس کو لیکوڈ میں لینا ہے مدہ ٹنکچن میں لینا ہے اس کے علاوہ کیلنڈولا کیو چہرے کے دانے داگ دھبوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے ایمرجنسی میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر کوکونٹ آئل چاہیے یہ بھی انٹی بکٹیریل خصوصیات کا حامل ہوتا ہے یہ آپ نے فائیو ایمل لینا ہے اور ارکے غلاب آپ نے تھری ایمل لینا ہے ان تینوں چیزوں کو لے کر کسی خالی گھتل میں ڈال کر مکس کر لیں اور اچھی طرح ہلا لیں آپ کا دنیا کا بہترین ہینڈ سینڈیزر تیار ہے اگر آپ اسے زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو ریشو یہی ہوگی آپ اس کو زیادہ مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں یا کم مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں اسے ہاتھوں پر لگانے کے بعد آپ نے تب تک کسی چیز کو نہیں چھونا جب تک یہ خشک نہ ہو جائے میں یہاں پر بتاتا جالوں کہ آپ کیلینڈولا کیو کو ارکے غلاب اور کوکونٹ کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ آپ نہیں لے سکتے تو کیلینڈولا کیو خالی کو ہی آپ اپنے ہاتھوں پر لگا لیں تو یہ بھی بہترین سینڈیزر کا کام کرے گا لیکن اگر آپ اس میں کوکونٹ آئل یا ارکے غلاب ملاتے ہیں تو پھر اس کا اثر دیر تک رہے گا کیونکہ یہ کوکونٹ آئل اس کو ایوپوریٹ نہیں ہونے دے گا یہ تھا میرا آج کا پروگرام ہینڈ سینڈیزر کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوں گا اپنی پسند دیرگی کا اظہار پروگرام کے نیچے کومیٹس میں ضرور کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی ملواتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آجر ہوں گا تبدل کے لیے اجازت اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ و السلام